السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے یوٹیوب چینل اون لائن عربی سیکھیں میں آپ کا استقبال ہے آپ کے ساتھ ہیں محمد عویز خان ندوی فاضل ادب دار العلوب ندوة العلماء لکنو آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر دو حسد الاخوا پڑھیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے اس کو ہم حل کریں گے ورڈ میننگ آپ ڈسکریپشن سے نوٹ کر لیجئے اس سے آپ کچھ زیادہ فائدہ ہوگا اس کے بعد پھر آپ ترجمہ پر آئیے حسد الاخوتی حسد یحسد حسدن اس کے معنی ہوتے ہیں حسد کرنا اخوت جمع ہے اخن کی اخون جمع اخوتن ایک اور جمعاتی اس کی اخوان دو جمعاتی ہیں اس کے معنی ہوتے ہیں بھائی برودرز بھائیوں کا حسد وکان یوسف لہو اخن آخر من امہی اور یوسف علیہ السلام کے لہو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ خالی لہو کے بجائے اگر لیوسف کر دے تب بھی وہی بات رہے گی تو لیکن لام کو یوسف پر نہ لگانے کے بجائے ایک الگ سے پروناؤن لائے گیا ضمیر لائے گئی اور لام کو اس پر داخل کیا اور یوسف علیہ السلام کے ایک اور بھائی تھے اخن آخر دوسرے بھائی تھے من امہی انہی کی امی سے اس کا مطلب انہی کی امی سے کا مطلب یہ ہوا کہ سگے بھائی تھے بلکل ان کے اسمہ ان کا نام تھا بن یامین بن یامین جن کا نام بن یامین تھا وکان یعقوب یحبہما حکور یعقوب علیہ السلام محبت کرتے تھے یہ احبہ یحبہ یہاں تک ہے محبت کرنا ہما جو ہے یہ پروناؤن ہے جو دو کے لئے آتا ہے یعنی بن یامین کے لئے اور یوسف کے لئے اور یعقوب علیہ السلام محبت کرتے تھے ان دونوں سے حبا شدیدن بہت زیادہ محبت حبا کے معنی ہے محبت شدید سخت بہت زیادہ وکان اللہ یحبو مثلہما احادن اور وہ محبت نہیں کرتے تھے کون حضرت یعقوب علیہ السلام مثلہما ان دونوں کے جیسی ہما میں نے آپ کو بتایا یہ دو کے لئے آتا ہے ان دونوں کے جیسی محبت نہیں کرتے تھے احادن کسی سے بھی یعنی وہ بارہ بھائی تھے لیکن جتنی محبت حضرت یعقوب ان دونوں سے کرتے تھے اتنی کسی سے نہیں کرتے تھے وکان الاخوة یحسدون یوسف و بن یامین اور بھائی حسد کرتے تھے یوسف سے اور بن یامین سے ان سے حسد کرتے تھے ویغذبون غزب یغذب غصہ ہونا اور وہ غصہ ہوتے تھے کانو یقولون اور وہ کہتے تھے لماذا یحب ابونا یوسف و بن یامین اکثرا لماذا کے معنی کیوں ابونا ہمارے ابو کیوں محبت کرتے ہیں ہمارے اببا یوسف سے اور بن یامین سے اکثرا بہت زیادہ آپ اپنی لینگویج میں کہہ سکتے ہیں کہ اتنی کہ ہمارے اببا یوسف اور بن یامین سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں اکثرا کا اصل ترجمہ تو زیادہ کہیں ہیں بہت زیادہ لیکن ہم اگر اتنی ترجمہ کریں گے تو بہت ہی اچھا لگے گا اور فٹ بیٹھ دائے گا کہ ہمارے اببا یوسف اور بن یامین سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں وَلِمَازَ يُحِبُّ أَبُونَ یوسفَ وَبِنْ یامینَ اور ہمارے اببا کیوں محبت کرتے ہیں یوسف سے اور بن یامین سے وَهُمَا وَاو کا ترجمہ اور نہیں کریں گے بلکہ کریں گے حالا کہ حالا کہ وہ دونوں صغیران چھوٹے ہیں ضعیفان کمزور ہیں چھوٹے ہی دو ہیں وہ کمزور ہیں ان کو اتنا ہمارے والد کیوں چاہتے ہیں ہمارے اببا لِمَازَ لَا يُحِبُّ نَا مِسْلَ یوسفَ وَبِنْ یامینَ وہ ہمیں کیوں نہیں چاہتے وہ ہم سے محبت کیوں نہیں کرتے کون یاقب علیہ السلام کیوں نہیں محبت کرتے وہ ہم سے یوسف وَبِنْ یامین کی طرح مثل یوسف وَبِنْ یامین یوسف وَبِنْ یامین کی طرح ہم سے وہ کیوں محبت نہیں کرتے نَحْنُ شُبَّانٌ اَقْوِيَاو حالا کہ یہاں پر حالا کہ ترجمہ خود ہی آپ ایڑ کر لیں حالا کہ ہم نوجوان ہیں شابون کی جمعاتی ہے شُبَّانٌ نوجوان کہ ہم نوجوان ہیں اَقْوِيَاو جمعین قویون کی کہ ہم طاقتور ہیں نوجوان ہیں یہ عجیم معاملہ ہے عمرون کے معاملہ یہ عجیم معاملہ ہے محبت کس سے ہونے چاہیے جو طاقتور ہوں نوجوان ہو کما کے دیتا ہے باپ کو کام آتا ہے تو اس سے محبت ہونے چاہیے چھوٹے بچے ہیں کمزور ہیں تو ان سے کیوں محبت کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں حضرت یوسف کی بھائیوں کو یہ بات کھلتی تھی وَقَانَ يُوسفُ وَلَدًا صَغِیرًا اور یوسف علیہ السلام چھوٹے لڑکے تھے کانا کی خبر ہے وَلَدًا صَغِیرًا محصول صفت کی شکل میں آئی ہے چھوٹے بچے تھے فَحَقَ الرُّعِيَا لِإِخْوَتِهِ فَتُو حَقَعَيَحْ کی حکایتن کے معنی بیان کر دینا تو انہوں نے بیان کر دیا بتا دیا الْرُعِيَا خَاب لِإِخْوَتِهِ اپنے بھائیوں سے اپنے بھائیوں سے اس خواب کا تذکرہ انہوں نے کر دیا وَغَظِبَ الْإِخْوَتُ جِدَّن بھائی جو تھے وہ تو غصے مان گئے اور غصہ ہو گئے بھائی بہت زیادہ لَمَّا سَمِعُ الرُّعِيَا جب انہوں نے سنا خواب کے بارے میں جب انہوں نے خواب کو سنا وَاشْتَدَّ حَسَدُهُمْ بھائیوں کا حسد جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا اور لیڈی تو حسد تھا ہی لیکن خواب سن کر اور حسد بڑھ گیا وَاجْتَمَعَ الْإِخْوَتُ يَوْمًا اور تمام کے تمام بھائی جمع ہوئے ایک دن اجتماع اجتماع ان کے معنی جمع ہونا اجتماع بولتا ہے نا اجتماع ہوتا ہے تبلیغ اجتماع تو اس کا مطلب یہ کھٹے ہونا ہی ہوتا ہے اور بھائی جو ہے جمع ہوئے یوماً ایک دن وقالو اور انہوں نے کہا اقتلو یوسف قتل یقتل قتلن سے فیل عمر ہے جمع مذکر حاضر کا سیخہ ہے اقتلو قتل کر دو یوسف کو اوی ترحو ترحا یترحو ترحن اس کے معنی آتے ہیں پھینک دینا ہو ان کو یا پھر ان کو پھینک دو ارزم بعیدتن کسی دور دراز زمین میں ارزن وہ انہ سے سمائی ہے عرب جو ہے ارزن کو مؤنسی بولتے ہیں بعیدتن اسی لیے مؤنس آیا ہے کسی دور دراز زمین میں انہیں پھینک دو ہین ایزن یکون ابوکم لکم خالصا آپ اس میں بات کر رہے ہیں بھائی ہین ایزن کے معنی آتے ہیں اس وقت اس ٹائم اس ٹائم ہو جائیں گے کانا یکون ماں نہ ہونا اس دن ہو جائیں گے تمہارے ابو تمہارے لیے خالصا خالص پیور پھر ان کی محبت جو ہے وہ تمہاری دلوں میں آ جائے گی اور یوسف علیہ السلام کے محبت ختم ہو جائے گی کیونکہ وہ تو جو ہے نہ مر چکے ہوں گے یا کہیں اور چلے گئے ہوں گے تو آپ اس میں وہ رائے کر رہے ہیں مشورہ کر رہے ہیں کہ انہیں قتل کر دو یا انہیں پھینک دو اس وقت جو ہے تمہارے ابو تمہارے لیے خالص ہو جائیں گے وَيَكُونُ حُبُّهُ لَكُمْ خَالِصًا اور ہو جائے گی ان کی محبت تمہارے لیے خالص پیور ایک دن پیور وہ محبت آپ ہی کے لیے ہو جائے گی ہم سب کے لیے ہو جائے گی قَالَ أَحَدُهُمْ تو ایک نے مشورہ دیا ایک بھائی نے ان میں سے ایک بھائی نے کہا ایک نے کہا یعنی بھائی تو تھا وہ تو ترجمہ یہ کریں گے ان میں سے ان سب میں سے ایک بھائی نے کہا یعنی بیچ مشورہ دیا کہ لا نہیں نہیں یہاں مت کرو بلکہ الْقُو الْقَيُلْقِي الْقَانِ کے معنیے ڈالنا فیلِ عمر ہے الْقُوْهُ ان کو ڈال دو یعنی یوسف کو یوسف کو ڈال دو فِي بِعِرِن کسی کوئے میں دیکھیں الْفْلَام نہیں ہے تو ہم کسی کا ترجمہ کریں گے اگر ہوتا فِي الْبِعِرِ تو ترجمہ ہوتا کوئے میں لیکن الْفْلَام نہیں ہے کسی کوئے میں ان کو ڈال دو فِي طریقین کسی بھی راستے میں کسی بھی کوئے میں انہیں ڈال دو یأخذہ بعض المسافرین اخذ یأخذہ معنی لینا اٹھانا پکڑنا کہ ان کو اٹھا لیں گے لے لیں گے کون بعض المسافرین بعض مسافرین کچھ سفر کرنے والے ہوں گے کوئی نہ کوئی مسافر ان کو جو ہے اٹھا لے گا ماں سے اور لے کر چل جائے گا وَوَافَقَ عَلَيْهِ جَمِيعُ الْإِخْوَتِ وَافَقَ يُوَافِقُ مُوَافَقَتًا یہ علا کے ساتھ آتا ہے یعنی جس چیز پر ایگری کرنا ہو جس چیز پر اتفاق کرنا ہو اس پر علا ایڈ کریں گے اور اس پر ایگری کر لیا اتفاق کر لیا اس کے معنی وافق کے معنی اتفاق کر لینا ایگری کرنا اور اس پر اتفاق کر لیا جميع الْإخوَتِ تمام کے تمام بھائیوں نے وہ مضاف بن گیا تھا اس کے بعد مضافلہ ہوتا ہے جميع الْإخوَتِ مضاف مضافلہ ہے ترجمہ ہوگا تمام کے تمام بھائیوں نے اس پر اتفاق کر لیا ایگری کر لیا یہ ہمارا سبق نمبر دو حسد الْإخوَتِ مکمل ہوا آپ کو اچھا لگا ہو یہ سبق تو آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اور کچھ اگر آپ کو پوچھنا ہے تو آپ ہمارے واتس اپ پر رابطہ کر سکتا ہیں ڈسکریپشن میں آپ کو انشاءاللہ آپ کو ہمارا واتس اپ نمبر مل جائے گا وہاں سے آپ رابطہ کریں جو کچھ پوچھنا ہوگا آپ کو پوچھیں اور اگر ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور جو حضرات آرابی پڑھنا چاہتے ہیں ان کو آپ اس ویڈیو کے بارے میں بتا سکتے ہیں ان سے شیئر کر سکتے ہیں کہ اس طرح ترجمہ سکھایا جاتا ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں آج کی ویڈیو بس اتنا ہی آپ کا ہماری یہ مکمل ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ